بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھی اور اکٹر شبیچ اتری کی طرف سے آپ سلام علیکم جنب بیش مار سوال جمع ہو گئے ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہے یا کم کم جو امپورٹنٹ سوال ہیں ان کا جواب دینا مجھے سوکولہ ذات کشمیر سے ایک صاحب نے رابطہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ذات کشمیر کے ایک سیاسی تذیعہ نبارے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ عام طور پر لوگ جو علاقہ کہتے ہیں کہ ہم نے علاقہ کرنا یا علاقہ اندوستان یا علاقہ پاکستان یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بے گہرت ہیں تو اگر یہ بات سچ ہے تو یہ جو تذیعہ نگار صاحب کہتے ہیں تو پھر جس نے علاقہ اندوستان کیا تھا اس کو آپ کیا کہیں گے تو اس ریفرنس کے لیے مارا جہاری سنگھ اور اس ایکسیشنٹو انڈیا تو مجھے کہا گیا ہے کہ میں اس پر اپنی رائے کا اظہار کروں انٹریسٹنگ بات ہے پہلی بات ہے کہ میں کسی کو بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ جو آدمی علاقہ اندوستان کہتا ہے یا علاقہ پاکستان کہتا ہے میں ان کو بے گہرت رکھا لفظ مال نہیں کرتا لیکن چلو جی اس نے منہ سوال کیا ہے کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کچھ لوگ دکاریوں میں دیتے ہیں جو علاقہ اندوستان یا علاقہ پاکستان خاص طور پاہ علاقہ اندوستان کی جو بات کرتے ہیں تو تو بہت ادھا گالیاں پڑتی ہیں میں صرف یہ یہاں پر کہنا چاہوں گا آپ نے جی ساتھ سی نے مجھے سوال کیا ہے اگر نام لیا تو پتہ نہیں اس بجارے کوئی کتنی گالیاں پڑھیں گے یا اس کا بھی ناتکہ بند کرتے ہیں تنگ کریں گے اس کو تو ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اٹ لیسٹ یہ تو ان لوگوں نے اپنا رجی کر دیا ہے ساتھ یہ بتانا دوری ہے کہ جو تجزیہ نگار ہیں انہوں نے توپی لگائی ہوئی ہے تو اٹ لیسٹ ان لوگوں نے یہ تو اکنالج کر لیا ہے کہ مہاراجہ نے علاق کیا تھا تو پہلے پہلے پوزٹیو پوائنٹ یہ اکثر کہتے ہیں کہ نینی علاق نہیں ہوا تھا کچھ یہ دانش باری ہیں یا دانش فور سوشل میڈیا کے جو سکولرز ہیں وہ کہتے ہیں جی نینی مہاراجہ کو علاق کرنے کا حق ہی نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ آفٹر چار اکتوبر کیوں کو موڈیوں بنائی تھی پتہ نہیں کہاں بنی تھی شاید مریخ پر بنی ہوگی وہ تو اس کے بعد مہاراجہ کا جو آپ کے رائے ٹو رول اور رائے ٹو ڈیسائی فیوچر آف سی سٹیٹ وہ ختم ہو گیا تھا یعنی طرح طرح اپنی غلامی کے جواز کے لیے ایک طرح طرح کی جواز پیش کرتے ہیں اور پاکستان کی ڈریکٹ اور انڈریکٹ سپورٹ کے لیے بھی ترہ ترہ کی جواز ثبوت یا ثبوت تو ہیں نہیں ان کے پاس دلیلیں دیتے ہیں تو اس میں میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا ان لوگوں کو کہ مہاراجہ رریزنگھ نے علاق کیا جس طرح کے علاقات میں اس نے کیا یہ بھی ہم سب جانتے ہیں اور ابھی ایک اور بزرگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ مہاراجہ کے دل میں علاقہ اندرستان تھا اس نے اندرستان کے ساتھ ملنا تھا تو میں تو یہ سمجھتا تھا اور پڑا بھی یہی ہے کہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے شاید یہ بزرگ نماز جو ہمارے ان کو کشف ہو گیا ہے ان کو یہ پتہ جال گیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا حالت ہے تو ایسے یہاں پر میں ایک عدیس پاک کہتا ہوں کہ ایک جنگ میں ایک صحابی نے ایک نن مسلم کو برا لیا اور اس کو مارنے لگے تو اس نے کہا جی میں کلمہ کرتا ہوں آپ مجھے نہ ماریں تو میں کلمہ کرتا کہتا ہوں کہ محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آخری نبی ہیں تو اس کے باوجود ان صحابی نے ان کو مار دیا تو جب یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو ان کو بہت غصہ آیا تو ان نے کہا جب اس نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں تو آپ نے اس کو کیوں مارا ہے ایمان دوں کو آلد جنگ میں تھے آپ لڑ رہے تھے تو صحابی نے یہ کہا کہ میں اس لیے کہا کہ میں سمتوں کو ڈر کر کہا رہا تھا در سے نہیں کہا رہا تھا تو اس صحابہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کر کہا کہ آپ کو دنوں کو حال کیسے کب سے پتا لگیا ہے دنوں کو حال سے وہ اللہ جانتا ہے تو میں اس بزرگ رہنماس سے یہ کہتا ہوں کہ دنوں کو حال آپ کو کیسے پتا چاہ لگیا ہے فیسے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں کافی سال بڑے ہیں ہم بیس سال کا فرق ہوگا میں ان سے بیس سال چھوٹا ہوں تب بھی میری یاداشت بہت کمزور ہو گیا ہے تو میں سے یہ کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں لوگ سترہ بہترہیں چلا گیا ہے یا سٹھے آگیا ہے تو میں ان کو یہ نہیں کہوں گا لیکن یہ کہوں گا کہ ان کی یاداشت کا کوئی فرق ہے hear Auchan پر میں یہ کہوں گا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ مارالجہ کے دل میں یہ بات تھی کہ مارالجہ کے دل میں کیا تھا یہ تو مارالجہ تھی اگر مانع کہ میں نے ل innamos Vil Woche çık دل میں یہ بات تھی تو اگر ماانٹ باatton وہاں پر گیا تھا کشمیر میں اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے باقستان کے ساتھ اللہ کرنا ہے تو آپ کارنے اور یہ ہے اور اگر آپ ڈرتے ہیں تو میں دو بٹیلین آف انڈیان آرمی بریٹش انڈیان آرمی کو بھی آم پیش دوں گا تو مہاراجہ نے کہا تھا میں نے ابھی فیصلین کیا اسی طرح اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے مہاراجہ کو مونٹ بیٹر نے کہا تھا کہ اگر آپ اندرسان کے ساتھ علاقہ کرنا چاہتے ہیں تو اگر مہاراجہ نے علاقہ اندرسان کرنا ہوتا اور جب مونٹ بیٹر جیسا پاورفل آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا تحفظ کروں گا تو مہاراجہ کو کیا برارم تھی وہ دل کی بات انہیں بزرگوں کو پتہ نہیں کیسے بتا دی اس نے لیکن وہ اپنے اظہار کر دیتا وہ اندرسان کے ساتھ لاکر دیتا اس نے نہیں کیا تھا تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو جو انہیں پترہ ترہ کی بات ہیں جو انہیں بناتے رہتے ہیں کبھی فرد کیا کہتے ہیں پاکستان کا یہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے پتہ نہیں پرنسپل سٹینڈ کونسا ہے جب انہیں پاکستان نے مہاراجہ کے ساتھ سٹینڈ سٹیل ایگرمنٹ کیا تھا تو وہ بھی پرنسپل سٹینڈ تھا وہ بھی مہاراجہ اقلادہ پلیٹیکل انٹیٹی کا رولر ہے اور ہم اقلادہ انٹیٹی ہیں پاکستانی اقلادہ پلیٹیکل انٹیٹی ہے اور دونوں کے درمیان ایک مائدہ ہوا اور ہم اس مائدے کا پاس کریں گے ٹھیکن پاکستانی اس کو بھی زیادہ عرصے نہیں گزرا تھا کہ اس کو وائلیٹ کیا اور اس کے خلاف کیا قرآن میں بھی بار بار یہ کہا گیا ہے اور حدیث پاک بھی ہے کہ آپ نے مائدوں کو پاس کریں ٹھیکن مہاراجہ نے اپنی طرف سے پاس کیا ٹھیکن پاکستان نے اس کو وائلیٹ کیا اور اٹیک کر دیا اب بجائے اس کی کہ یہ کہا جائے کہ پاکستان نے غلط کیا ہے یہ لوگ جواز پیش کرتے ہیں نہیں یہ اس کے ترکی نگت خراب تھی جنوں کو حال آپ کب سے جانا شروع ہو گئے ہیں پھر وہ بہت سے باتیں آتی ہیں میں مہاراجہ کی فوج کتم چی ہوا پر انتفاع نہیں کر سکی میں اس کا جواب کتنی بات پہلے دے چکا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ مہاراجہ کی پہلی بات ہے کہ ان کو یہ نہیں تھا کہ پاکستان اتنی نیچے آجائے گا کہ وہ مائدے کی باوجود وہ جمعہ کشمی پر حاملہ کر دے گا دوسری بات یہ تھی کہ مہاراجہ کی تھوڑا چی فوج تھی آج تخصدار کے لگ باگ جس میں مسلمان پیچے اور بارلو کتنا نبا ہے گلگت میں بھی ان کی کمپنی گئی ہوئی تھی اس کو بریٹش راج سے گنسارا سنگ ہے اور اس میں بھی مسلمان تھے جو مسلمان جامپر بھی تھے انہوں نے کیسا کیا تھا اپنی آلف کی خلافتی کی ان کا آلف یہ تھا کہ انہوں نے مہاراجہ کا اتفاع کرنا ہے مہاراجہ کی ریاست کا اتفاع کرنا ہے اس کے خانتان کا اتفاع کرنا ہے اس کے بدلے میں ان کو یونیفارم دے گی ٹرینک دے گی بندوق دے گی دوریاں دے گی کہ وقت پڑھنے پر وہ مہاراجہ کا ساتھ دے گی لیکن مہاراجہ کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے یہی کمپنی ایسی رفض میرے پاس کوئی کام لنہی ہے انہوں نے غداری کی انہوں نے اپنی آلف کا خیال نہیں کیا اور انہوں نے جنہوں نے آلف کی خلافتی کی بجائے اس کی کہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے ریاست سے غداری کی ہے مہاراجہ کے ساتھ غداری کی ہے ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ آ گیا کہ انہوں نے جہاد کیا اور یہ بڑے نیک لوگ ہیں بڑے پارسا لوگ ہیں کیوں اس لیے کہ انہوں نے مائدہ کی خلافتی کی ہے اپنے جو وعدہ کیا مہتاہ اس کی خلافتی کی ہے اپنے آلف کی خلافتی کی ہے اس اس لیے وہ اچھیں اور ان کو میٹر دیئے گئے ابھی بھی ان کو یہ لوگ کے طور پر پیش کر جا رہا ہے میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ لوگ آپ نے اپنی غلامی اور اپنے غداری اور نالائکیوں کا جواز پیش کرتے ہیں دیفرنٹ طریقے سے آرد تا صرف ہوئی تھی ان کا تفضل نہیں کر سکتی تھی کہ سپریڈ ہوئی تھی اور جہاں پر حامدہ ہوا تھا مزفر آباد میں وہاں کے جو مسلمان تھے انہوں نے پہلے ہی انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ جو جہادی آنے والے تھے یا جو لوگ تھے وہاں پر انہوں نے پہلے سے ہم سے بات کر لی تھی کہ جب ہم آئیں گے تو آپ ہمیں اسپورٹ کریں تو اس وقت جو مسلمان لوگ تھے فوجی تھے انہوں نے مہاراجہ کی فوج کا ساتھ دینے کی بجائے جو عملہ ہورتے ہیں جو ریاست پر قبضہ کرنے آئے تھے جو لوٹ مار کرنے آئے تھے ان کا ساتھ دیا تھا تو کس کس بات کا جواب دیا ہے یہ لوگ جو ہیں فسیکلی یہ دو قومی نظریہ کہ تافذ کرنے والے لوگ ہیں یہ میں کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم یہ کہتے ہیں اور فیام میں کہ نصیب اجازی بڑے اچھے رائٹر تھے جو نصیب اجازی کے مجاہد ہیں جنہوں نے پردہ کچھ اور پہنا ہوا نقاب کچھ اور پہنا ہوا توپی کچھ اور پہنی ہوئی ہے دراصل میں one way or the other they are here to defend the interest of Pakistan and to promote interest of Pakistan and speak and act against the unity of Jammu Kishmir against your unification جو جس پرچاند ہوتے ہیں کہ یہ ریلیچس ایشو نہیں ہے یہ جنہوں کشمیر کے مستقبل کا مسئلہ ہے یہ لوگوں کی پہچاند کا مسئلہ ہے اس کے بجائے یہ مذہب کا بنا کر پیش کرتے ہیں جب مذہب کا مسئلہ بنا کر پیش کریں گے جو ہندو مودیس یا سکھ ہیں وہ آپ کے ساتھ کیوں آئیں گے تو یہ بسیکلی they want a division of the state of Jammu Kishmir on ریلیچس لائن تو دو قومی نظری ہے کہ یہ مجاہد ہیں اس کے زیادہ میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تو اگر مزید کچھ سوال ہوں گے تو ان کا جواب دوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جو ویلوگ وہ زیادہ زیادہ رہنگ ہو جائے ویسے کچھ میرے پاس اور بھی ایشوز ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت تو سکتا ہوں ایسی لائے سکتا ہوں سکتا ہوں میرے پاس مجھے کچھ مجھے دیں میرے پاس خدا آفظ اور لکھ ایسیل